اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نیوز اور میں ہوں راشدہ حفیظ سب سے پہلے ہیڈ لائنز شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے لیا کے رہاشی ایک اور پاک فوج کے جوان نے وطن پر جان قربان کر دی جدگردوں کا ایرانی علاقے سے ایف سی چوکی پر حملہ پاک فوج کا جوان سباہی مقبول شاہ شہید آئی ایس پی آر کے مطابق حملہ بلوچستان کے جنرل ایڈیا چوکب میں کیا گیا شہید نے سوگوارہ میں والدین بیوہ دو بیٹیاں اور چار بیٹے چھوڑے بھید کا جستے خاکی آج آبائی گاؤں چک نمبر تین سو چودہ ٹی ڈی اے میں پہنچانا متوقع شہید کو فوجی اعزاج کے ساتھ سپردے خاک کیا جائے گا کروڑ میں شہری کے ساتھ نو سیرے بازی کا واقعہ بزریا ایٹی اے مشین لاکھ روپے بٹوڑ لیے شہری کی درخواست پر تھانا کروڑ پولیس قانونی کاروائی عمل میں لا رہی ہے گرفتاری کے لیے پولیس اقدامات کر رہی ہے رقم پولیس آفیسر کے اکانڈ میں منتقل ہونے کے معاملے کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہے اے ایس آئی ریاض حسین کے بکول وہ نیجی بینک کے ایٹی ایم میں نو سیرے بازی کے دوران ایٹی ایم کارٹ تبدیل کر لیا اور میرے اکانڈ میں ٹرانزیکشنز کی علم ہونے پر میں نے ایٹی ایم کارٹ اپنا بلاگ کروا دیا اے ایس آئی ریاض حسین نے قانونی کاروائی کے لیے اٹھارہ ستمبر کو اپنی درخواستانہ سیٹی میں دے چکے ہیں مقبوض ہے کشمین میں بھارتی ریاستی دیشتگردی کا تسلسل جاری ریاستی دیشتگردی کی تازہ ترین کاروائی کے دوران زلا بارہ مولا میں مزید چار کشمیری شہی پلواما کے علاقے ترال میں چھاپوں کے دوران بھارتی فوجیوں کے گھناؤنے جرائم کے خلاف مظاہرے وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد وفاقی وزیر اطلاع کی نیڈیا بریفنگ کابینہ میں روایت حلال کمیٹی کے لیے نئی قانون ساتھی کی گئی وفاقی کابینہ نے ایک چاند کی روایت کے پرائیویٹ الانات پر پابندی آئید کر دی ناظرین کھیلوں کی دنیا سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں آئی سی سی ٹی ٹوانٹی ورڈ کب میں شرکت کے لیے پاکستان پاکستان کھٹکر ٹیم کا سکوائٹ کا شیڈیول تیار شیڈیول کے مطابق قومی ٹیم چودہ اکتوبر کو متحدہ عرب امارات روانہ ہوں گی لاری دبائی میں ایک روزہ کرنٹینہ کریں گے پاکستان کھٹکر ٹی ٹوانٹی کب میں شرکت کے لیے چودہ اکتوبر کو یو اے ای روانہ ہوں گی ناظرین اب تک کیلئے اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ایمار نیوز